نہیں پتہ کہ سب سے زیادہ جہنم میں تھپکہ دینے والی چیز سنا نہیں ہے شراب نہیں ہے سود نہیں ہے چوہ نہیں ہے آن ڈاکہ نہیں ہے گانا نہیں ہے مریانی نہیں ہے فہاشی نہیں ہے ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے آہاں کیا ہے نماز کا چھوڑنا نہیں ہے روزے کا چھوڑنا نہیں ہے سکات کا چھوڑنا نہیں ہے حج کا نہ کرنا نہیں ہے کیا ہے ارے کیا ہے وہ میرے نبی کا سنو وَحَلْ يَكُبْ الْنَاسِ فِي نَارِ جِهَنَّمِ إِلَّا حَسَائِدُ عَلْسَنَةَهِمْ معاذ او معاذ جبل کے بیٹے فِقلت کا امو کا یبن جبل فِقلت کا امو کا یبن جبل جبل کے بیٹے پوری بات سنو پوری بات سنو میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہ اجل یا رسول اللہ یا ماں ہوا یا رسول اللہ وہ کیا ہے یا رسول اللہ ضرور یا رسول اللہ تو آپ نے مجھے دیکھو آپ نے زبان باہر نکالی ایسے زبان باہر نکالی یہ نہیں کہا زبان پر خوابو پاؤ ایسے زبان باہر نکالی اور یوں پکڑا زبان سے دل آزاری کے بول خیبت کے بول تانے کے بول دل آزاری کے بول زلیل کرنے والے بول عورت ہو یا مرد ہو آج سب برابر ہو چکے ہیں پہلے عورتیں مشہور تھیں کہ یہ تانے بوت دیتی ہیں یہ دل آزاری کے بول بڑے بولتی ہیں آج کا مرد بھی ایسا ہے آج کی عورت بھی ایسی ہے کہ وہ زبان کے ایسا زہر ہے اس کے اندر کہ ناغن میں بھی ایسا زہر نہیں ہوتا جسے آج میری تیری زبان کا زہر ہے کالے سانف میں اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا آج میری تیری زبانوں میں زہر ہے ایک جملہ بول کر اگلے کو مہینوں تڑکانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ایک جملہ بول کر اگلی کی زندگی کو غرط کر کے رکھ دیتے ہیں اپنے نفس کی تسکین کے لیے اپنی انانیت کی تسکین کے لیے اپنے اندر کی تسکین کے لیے ایسے زہریلے جملے گولتے ہیں ہائے 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 معاذ بن جبل کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو سمجھایا جاتا ہے معاذ بن جبل وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں علماء کا چھنڈا ہوگا قیامت کے دن آپ نے فرمایا میری امت کے علماء کا چھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا جس کے ہاتھ میں علماء کا چھنڈا ہو وہ کتنے علم والا ہوگا وہ کتنے فہم و فراست والا ہوگا وہ کتنے مرتبے مقام والا ہوگا سوالاک صحابہ ہیں سوالاک کسی سے یہ جملہ نہیں بولا جو آپ بولنے لگے ہیں اے معاز میں تم سے پیار کرتا ہوں یہ جملہ صرف معاز کے لیے بولا ہے اور کتنے لشکر روانہ کیے اور ان کو الوعدہ کہا کیا کسی کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے سے آگے نہیں گئے ہیں لیکن معاز بن جبل کو جب یمن روانہ کیا ہے تو معاز بن جبل کو الوعدہ کرنے کے لیے سات میل سات پیدل چلے سات میل دونوں کا ایک دوسرے سجدہ ہونے کو دل نہیں کر رہا معاز فراق نہیں چاہتا نبی فراق نہیں چاہتا لیکن اللہ کے عمر پر اس فراق کو برداشت کیا جا رہا ہے سات میل پیدل چلے سات سات